نوٹ بندی پر حکومت نے نہیں دیا جواب سپریم کورٹ ناراض دوہزار سولہ کے نوٹ بندی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مانگا اضافی وقت سامبہ سڑک حادثے میں زخمی لوگوں کی آیادت کے لیے ڈی سی سامبہ پہنچی زلہ اسپتال حلاق شدگان کے اہل خانہ کو ایک ایک لاکھ جبکہ زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار دینے کا کیا اہلا لداک میں جمع کشمیر ملبک کی جانگ سے آگاہی پروگرام سکیمو اور ڈیجیٹل دوکھے بازی کے بارے میں دی گئی جان کر ہمارچر پردیش میں اسیمبلی انتخابات کمپین کا آج آخری دن سبھی جماعتیں لگائیں گے اپنی پوری طاقت بارہ نومبر کو ریاست میں ہوں گے انتخابات انتخابات سے پہلے سیرمت سے کانگرس کو بڑا چٹکا زلہ جنرل سیکریٹری ہرپیٹ سنگھ درطن بی جے پی میں ہوئے شامل باجپا کے قومی صدر کی صدارت میں اکتیار کی شمولیت کانگرس کے لیے تشہیر کر رہے چھتیس گڑھ کے وزیر اعلانے سرکار بننے پر وغیل کا بڑا دعویٰ کہا اوپی ایس لاغو کرنے والی چوتھی ریاست بن جائے گی ہمارچر جمہ کشمیر کے کچھ ہلاقوں میں موسم عبر علود مغل روڑ اور سینگر لیش شاہرہ باد اسکور بند جبکہ جمہو سینگر شاہرہ پر آمدور افجاری جمہ کشمیر انتظامیہ کا بڑا حکم یکم سے پندر دسمبر کے درمیان پنچائیتو کا فالو اپ کریں گے دورہ بیکٹو لیچ پروگرام انباری بنایا گیا تھا افسران ایک برس تک پنچائیتو کے رہیں گے سرپرس جمہ کشمیر میں نئے ووٹرو کے اندراج کا سلسلہ جاری تیرہ لاکھ میں اسی ہزار کے قریب غیر مقامی افراد شام ڈوڑا میں حادثے کا شکار ہوئی سویفٹ کار میں سوار چار مسافریوں میں سے ایک کی لاش بازیاب تین کی باڈیز ابھی تک لاپتہ ریس کی اوپریشن آج تیسے دن بھی جاری وزیر داخلہ کی سربراہی میں دو روزہ اجلاس دلی میں جاری جمہ کشمیر میں سیکیورٹی گریڈ مضبوط بنانے پر توادلہ خیال یوٹی میں اسکریت پسندی اور انتہا پسندی پر پلان بنانے پر گفتگو اردو کے تحافظ کے لیے رسم الخط کا تحافظ لازمی دارال اقبال بوپال میں دانشورو کا اظہار خیال بی جے پی زلہ صدر پلواما سجاد رینہ نے کھیلن علاقے کا کیا دورہ دورانے دورہ عوامی دربار منقت کا لوگو کی سنی پریشانی سودین اوباد سینہ رکن پارلیمنٹسن جراؤت کی زمانت منظور ممبئی کو ایک چال کی تعمیر نوہ ہوئی اقتصادی گفلے بازی کے الزمات کے تحت منی لانڈنگ ماملے میں کیا گیا تھا گرفتار کابینہ نے ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے نئے رہنما خطوط کی دیدی منظوری اب ہندوستانی ٹیلی پورٹ غیر ملکی چینلز کو کر سکتے ہیں اپ لنک عالمی مالیات آدھارہ آئی ایم ایف پنگلہ دیش کو سیفٹی چار ارب ڈالر کرزہ دینے پر ہو گیا راضی وزیر خزانہ کے مطابق مادی ادم استقام کو ماد بہران بنانے سے روکنے میں ملے گی مدد پاک ایران جائنٹ بارڈر کمیشن کا سالانہ اجلاس ایران میں شروع دو روزہ اجلاس میں بارڈر سیکیورٹی موالک کے درمیان باہمی تجارت ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ سے متعلق معلومات اجنڈے کا ہے حصہ لندن میں بادشاہ چارلز کو انڈے مارنے کی کوشش چخت نشینی کے بعد پہلی بار بادشاہ آئے تھے شمالی لندن دو روزہ دورے پر چار انڈے پھینکنے والے شخص کو پولیس نے کیا گرفتار اور پی ٹی آئی صدر عمران خان نے قتل کی سازش میں شامل دوسرے عددار کے نام کا انتکشاف کرنے کی دید دمکی اس سے قبل میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ دوسرے عدداروں کا کنٹرول روم سے حملہ کرنے کے منصوبے کا خان نے کیا تھا دعویٰ اس کے ساتھ ہی توپ نیس ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا افتتام پر زید دیجئے اجازت لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے نیوز انسائیڈر 24 سیون